بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے محمد طاہا ان کا سوال ہے دانین دانین یا دنین یہ اپنی بیٹی کا نام رکھ سکتے ہیں چنانچہ جو آپ نے لفظ پوچھا ہے دانین یا پھر دنین جو بھی آپ نے لفظ پوچھا ہو یہ لفظ لغات کے اندر کافی تلاش کیا گیا کسی بھی اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر یہ دانین یا دنین لفظ ہم کو نہیں مل سکا البتہ اگر یہ لڑکے کا نام ہم رکھنا چاہے تو دانیال نام اس کے وزن پر آتا ہے اور دانیال ایک نبی گزرے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام اس لئے بچے کا لڑکے کا نام رکھنا ہو تو دانیال نام رکھے اور اگر لڑکی کا نام رکھنا ہو تو اس کی جگہ دانیا نام آتا ہے دانیا کے معنی آتا ہے قریب ہونے والی نزدیک آنے والی تو دانیا نام ہو سکتے ہیں لڑکی کا لیکن دانین یا دانین یہ لفظ کتابوں کے اندر ہم کو نہیں مل سکا اس لئے دانین نام رکھنا یا دانین نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے یہ ایک بیمانہ اور محمد لفظ معلوم ہوتا ہے چونکہ کافی تلاش کے باوجود ہم کو کسی بھی کتاب کے اندر یہ لفظ نہیں مل سکا اس کے بجائے ہم کوئی اچھے مانا والا نام رکھے یا صحابیات یا ازواج متحرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھے یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ باعث برکت ہے صحابیات کے ناموں کی ایک ویڈیو باقاعدہ میں نے اس کے تعلق سے مستقل بنا رکھی ہے جس میں توپ چالیس صحابیات کے نام کے نام سے یہ ویڈیو ہے ان میں سے آپ دیکھ کر کوئی بھی صحابیات کا حملہ منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ آلم